ٹوٹ نمبرنگ سسٹم ٹوٹ نمبرنگ سسٹم ہمارے پاس اورل مورفالوجی کا ٹاپک ہے بسیکلی ہم اورل مورفالوجی میں ہر ایک داند کو اپنا ایک الگ نمبر اسائن کیا ہوا ہے بسیکلی اس کے لئے ہمارے پاس تین سسٹم یوز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پاس یونیورسل نمبرنگ سسٹم ہے سیکنڈ پہ ہمارے پاس آتا ہے پالمر نوٹیشن سسٹم اور تیسری نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے اف ڈی آئی سسٹم بسیکلی یہ ٹوٹ نمبرنگ سسٹم جو ہے یہ کلینیکل میں زیادہ اپلائیڈ ہوتا ہے اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے دینٹیسٹ کے پاس اور وہ سے کوئی بھی اپنا داند دیکھا کہ یہاں پہ پہنے ہو رہے ہیں تو بچائے کہ دینٹیسٹ جو ہے وہ کلینیکل اس کے ریکارڈ میں اتنا لمبا لکھ لیا کہ پرمننٹ مگزلی رائٹ سنچل انسائسر یا رائٹ سیکنڈ پری مولر ترڈ مولر تو بچائے وہ ایک سیمپل نمبر لکھ دیتا ہے ٹھیک ہے اس سے آسانی پیدا ہو جاتی ہے بسیکلی جو سب سے زیادہ آج کل یوز ہو رہا ہے سسٹم وہ ہمارے پاس ہے اف ڈی آئی سسٹم سب سے ایزی وہ ہمارے پاس ہے اف ڈی آئی سسٹم سو پہلے ہمارے پاس جو ہے پہلے ہمارے پاس یونیورسل نمبرنگ سسٹم یونیورسل نمبرنگ سسٹم میں یہ بہت ہی سیمپل نمبرنگ سسٹم ہے جس میں ہم پرمننٹیت کے لیے چونکہ ہمارے پاس ٹو ٹائپ اپ ڈینٹیشن ہیں پرمننٹیشن اور پرائیمری دینٹیشن تو پرمننٹیشن کے لیے ہم یوز کرتے ہیں وارڈز ورن تو ترٹی ٹو جبکہ پرائیمری کے لیے ہم یوز کرتے ہیں لیٹرز اے ٹو کے اچھا اب ہمارے پاس ون کہاں سے سٹارٹ ہوگا تو ون ہمارے پاس سٹارٹ ہوتا ہے اپر رائٹ کوارڈرنٹ اور موسٹ پوسٹیری ٹیتھ سے لائک ترڈ مولر سے موسٹ پوسٹیریر ٹیتھ لائک ترڈ مولر سے اب دیکھو کہ اگر میں یہاں سے سٹارٹ کر رہوں ٹھیک ہے کہ یہ ہمارے پاس جو ہے موت کا اپر رائٹ کوارڈرنٹ ہے یہ ہمارے پاس اپر لیفٹ ہے یہ ہمارے پاس جو ہے لور لیفٹ ہے اور یہ ہمارے پاس لور رائٹ ہے ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھی گا جو بسکر کے لیے بہت کنفیوجن ہوتی ہیں اس چیز میں کہ اگر کوئی بھی پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ اس کو اس کے داند میں جو بھی کنڈیشن ہے آپ اس کے داند کو اسائن کرنا چاہتے ہیں اس کو لکھنا چاہتے ہیں کلینکل ریکارڈ میں تو آپ جو ہے اپنے پیشنٹ کا الٹل ہوگے لائک اگر پیشنٹ بتا رہا ہے کہ اس کے لیفٹ میں پین ہے لیفٹ کارڈرنٹ میں ٹھیک ہے بظاہر آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ کا رائٹ ہینڈ ہے کیونکہ پیشنٹ آپ کے حساب سے آپ کا رائٹ بتا رہا ہے لگ رہا ہے کہ یہ رائٹ پے ہے تو وہ بیسکلی پیشنٹ کا لفٹ ہوتا ہے تو یہ رول ہمیشہ یاد رکھنا کہ اپنا نہیں لینا اپنا ڈائریکشن نہیں لینا کہ آپ کو رائٹ دیکھ رہا ہے تو کہ یہ میرے رائٹ پے آرہا ہے تو اس کا رائٹ کوارڈرنٹ نہیں وہ اس کا لفٹ ہوگا سیم اگر آپ کو لگ رہے آپ کو لگ رہے کہ یہ آپ کا لفٹ پھر سیکنڈ شیکنڈ مولر پھر ترد ہمارے پاس جو ہے فرسٹ مولر فورت جو ہے فرسٹ مولر فوار زینڈ时间 پر مولر فائف جو ہے فرسٹ مولر سکس کے نائن سیون پھر ا我跟你 star سینٹر انسائیسر پھر نائن سینٹر انسائیسر سے یہاں ترد مولر تک سیونٹین تک آجائے گا پھر سیونٹین اور سیم آپ اس طرح ہوں گے ترٹی ٹو تک تو انیورسل نمبرنگ سسٹم میں اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ جو ہے لکھ لیں کہ 11 یونیورسل نمبر سکسٹم میں لکھے تو آپ کیسے لکھیں گے یہ رول ہمیشہ یاد رکھنا کہ سب سے پہلے آپ لکھو گے ٹائپ آف ڈینٹیشن کہ پرائیمری ہے یا پرمنٹ ہے سکنڈ نمبر پہ آپ لکھو گے آرچ مکزیلری ہے یا مینڈیبولر ہے اور تھرڈ نمبر پہ آپ لکھو گے ٹو ٹائپ کے نائن ہے سنٹر انسائسر ہے لیٹر انسائسر ہے پری مولر ہے یا فرس پری مولر ہے یا تھرڈ مولر ہے ایک 11 لکھو تھی لیں اب ہم کیسے لکھیں گے ہمیں اسے لکھیں گے 11 جو ہے ہمارے پاس پرمنٹ میکزیلری اچھا ایک چیز میں بول گیا آرچ کے بعد آپ لکھو گے لیفٹ اور رائٹ ٹھیک ہے اس کے بعد ٹو ٹائپ میکزیلری لیفٹ کے نائن ہمیشہ بھی اس طرح لکھو گے چاہے آپ سے ایف ڈی آئی سسٹم میں پوچھا جائے چاہے آپ کو پرائمر نوٹیشن سسٹم میں پوچھا جائے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہوگی انورسل نمبر سسٹم پرمنٹ ٹھیک کے لئے اب ہمارے پاس اگر وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس کو لکھ کے پرائمری ٹھیک کے لئے تو پرائمر ٹھیک کے لئے میں نے بتایا کہ ہم کیا یوز کرتے ہیں لیٹرز اے ٹھیک ہے اگین اپر رائٹ کارڈر سے سٹارٹ ہوگا جو پوچھتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لیفٹ پر آئیں گے لیفٹ آپر پھر لیفٹ لور پھر رائٹ لور تو اگین آپ سے جب بھی پوچھا جائے گا کہ آپ اس آئین کریں کہ سی کون صدانت ہے ٹھیک ہے تو آپ پہلے لکھیں گے پرائمری میکزیلری رائٹ کے نائن ٹھیک ہے اس طرح آپ سے جو بھی پوچھا جائے گا آپ اس طرح لکھیں گے سیکنڈ نمبر ہمارے پاس جو سسٹم آتا ہے وہ ہمارے پاس ہے پالمر نوٹیشن سسٹم پالمر نوٹیشن سسٹم میں ہم ڈیوائٹ کرتے ہیں ماؤت کو فور کواڈرنٹس میں ٹھیک ہے اور ان کواڈرنٹس کو جو پالمر نوٹیشن سسٹم ہے اور یونیورسل ایف ڈی آئی سسٹم جو ہے اس میں یہ فرق ہے کہ دونوں میں ہم کواڈرنٹس میں ڈیوائٹ کرتے ہیں لیکن پالمر میں ہم ہر ایک کواڈرنٹس کو ایک سیمبل سے ایل شیفٹ سے اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں جبکہ ایف ڈی آئی سسٹم میں ہم ہر ایک کواڈرنٹس کو اپنا نمبر دیا ہوا ہے کہ ون ٹو تری فور پالمر نوٹیشن سسٹم میں ہم ایسی کلاسیفائی کرتے ہیں کواڈرنٹس کو ڈیوائٹ کرتے ہیں موت کو فور کواڈرنٹس میں ڈیوائٹ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ہوگئے اپر رائٹ یہ اپر لیفٹ یہ ہمارے پاس لور لیفٹ اور یہ ہمارے پاس لور رائٹ اچھا اب ہمارے پاس جو ہے یہ سیمبل ہے یہ ال الٹا ال اور یہ ال ہو گیا پھر سیم یہ پھر یہ تو اگر مجھ سے پوچھا ہے اچھا نمبر ہم سے کسے کریں گے اب یہاں پہ نمبر ہم جو ہے وہ توڑا سے چینج ہے کہ ہم سٹارٹ کریں گے ون سے ایٹ تک آئیں گے ہر ایک میں ون سے سٹارٹ کریں گے ایٹ تک آئیں گے ون فار سنٹل انسائزر ٹو فار لیٹرل ٹری فار کے نائن فار فس پری مولر فائی بار سکرم پری مولر این سیک سیون ایٹ فار فس مولر سکرم مولر این ترڈ مولر ریسپیکٹیو لی اچھا اب یہ جو ہے اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ ٹھیک ہے کہ آپ لکھ لے پرمننٹ مینڈیب میکزیلری رائٹ فارس پری مولر مجھے کہہ رہے کہ آپ اس کو پالمر نوٹیشن سسٹم میں لکھو تو میں پالمر نوٹیشن سسٹم میں اس کو کیسے لکھوں گا ٹھیک ہے اب دیکھو اگر یہ میرا رائٹ ہینڈ جس سے میں لکھ رہا ہوں تو اگر میں دیکھوں تو مجھے پیشن کا رائٹ کون سہت دکے گا جو بیسیکلی اس کا لفٹ ہے تب ہی میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ ہمیشہ الٹا لگا ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس جو ہے رائٹ ہے تو اس کا لفٹ ہے اس کا یہ والا لوں گا تو میرے پاس رائٹ آئے گا مطلب یہ میرا حساب سے میرا لفٹ ہے لیکن میں اس کو الٹا لوں گا اور الٹا لینے پڑتا ہے تو یہ ہمارے پاس رائٹ ہو جائے گا رائٹ کو میں کیسے کروں گا کہ یہ ہمارے پاس اس کا سیمبل ہو گیا یہ پھر اب دانت نمبر میں لکھوں گا کہ دانت کے جو میں نمبر دے رہا ہوں دانت کے نمبر ہمارے پاس کون سا ہے 2 4 3 9 4 1 مولر 1 مولر تو ہمارے پاس آ گیا 4 اب اگر مجھ سے پوچھے کہ پرمننٹ میکزیلری لیفٹ 2 مولر لکھو تو پھر میں یہ سیمبل ایسے ہو جائے گا ٹھیک ہے اور دانت کے نمبر میرے پاس آ جائے گا 7 اگر مجھ سے پوچھے کہ پرمننٹ مینڈیبولر لیفٹ کینائن لکھو تو میرے پاس پرمننٹ مینڈیبولر لیفٹ کا کیسے آ جائے گا یہ اس کا سیمبل ہو جائے گا یہ اور 3 اس کا نمبر ہو جائے گا اگر پوچھے کہ پرمننٹ مینڈیبولر رائٹ سنٹرل انسائسر پالما نوٹیشن میں لکھو تو میرے پاس سیمبل اب ایسے ہو جائے گا اور نمبر میرے پاس آ جائے گا 1 سو یہ ہمارے پاس تھا پالما نوٹیشن پرمننٹ ایت کے لئے کبھی کبھار ایسے دیتے ہیں یا اگر وہ پوچھیں کہ آپ کو ایک دان دے دی ہے کہ یہ ہمارے پاس ہو گیا ہے جناب 8 آپ اس کو لکھیں تب اس کو کیسے لکھیں گے اگین سب سے پہلے آپ لکھیں گے دنٹیشن تو پرمننٹ پھر آپ لکھیں گے آرچ تو جب ایسے ہے تو مطلب یہ منڈیبولر ہے پرمننٹ منڈیبولر رائٹ ترڈ مولر ٹھیک ہے آپ سے آسکی میں ایسے پوچھا جائے گا یا تو آپ کو دان دکھائیں گے آپ کو کہیں گے کہ اس کو آپ انورسل نمیلی سسٹم میں لکھ کے ایف ڈی آئی میں لکھ کے پالمر میں لکھ کے یا آپ کو ایسے لکھا ہوگا کہ آپ اس کو ورڈز یا اس میں لکھ کے پالمر نوٹیشن اس کا سیمبل کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس تھا اس کا جو پرمننٹ تیت کے لئے اب جو دوسرا ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس ہے اس کی پرائمری تیت کے لئے اس کی کیا کرائٹیریہ ہے تو پرائمری تیت کے لئے اگین ہم لیٹرز یوز کرتے ہیں اے ٹو کے ٹھیک ہے لیکن اگین ہم اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں وہی فور کورڈرنٹس میں ایسے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اے آ جائے گا اے 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 بی سی ڈی ای ای ڈی سی بی بی سی ڈی ای بی سی ڈی اے اپر رائٹ اپر رائٹ اپر لیفٹ لور لیفٹ لور رائٹ تو اے ہمارے پاس آگیا سنٹر انسائزر کے لئے بی ہمارے پاس آگیا لور لیٹر انسائزر کے لئے کے نائن فرسٹ مولر انسیکن مولر ٹھیک ہے اچھا آپ سے اگین وہی پوچھا جائے گا کہ اگر یہ میرے پاس یہ ہے آپ کو پوچھا جائے کہ یہ لکھو تب کسے لکھیں گے اگین سب سے پر ایڈنٹیشن پرائیم بری پھر ہمارے پاس آرچ میکزیلیری پھر ہمارے پاس لیفٹ اور رائٹ تو رائٹ پھر ٹوٹ ٹائپ تو میرے پاس میرے پاس آگیا یہ کے نائن ٹھیک ہے ایسے بھی پوچھ سکتے آپ ای لکھیں تو اگین پرائیم بری منڈیبولر رائٹ سیکن مولر ٹھیک ہے تو اس کو ایسے لکھنا پڑے گا آپ کو لازٹ نمبر میں جو ہے ہمارے پاس جو تیسرا سسٹم ہے تیسرا سسٹم ہمارے پاس ہے ایف ڈی آئی جو آج کل بہت زیادہ یا سب سے زیادہ جو کلینیکل میں یوز ہوتا ہے تیکھے وہ ہمارے پاس ہے ایف ڈی آئی سسٹم ایف ڈی آئی سسٹم میں آگیا ہم اورل کیویٹی کو یا ماؤت کو ہم ڈیوائٹ کرتے ہیں فور کواڈرنس میں ایز یو جیسے ہم نے کر دیا پالمر نوٹیشن سسٹم میں مگر ڈیفرنس یہ ہے کہ پالمر میں ہم اس کو ریپریزنٹ کر رہے تھے سیمبل سے ایسے ٹھیک ہے ایسے لیکن ایف ڈی آئی میں ہم اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں نمبرنگ سے کہ اگر پرمننٹ ٹیتھ ہے تو اپر رائٹ کو میں نے کہہ دیا ون پھر اپر لفٹ کو ٹو پھر لور لفٹ کو ٹری اور لور رائٹ کو فور اگر یہ ماؤت ہے تو اس کو میں نے کیا ون ٹو ٹری اور فور یاد رکھنا ون ٹو ٹری فور کوارڈرنٹ نمبرنگ یوز ہوتے ہیں پرمن ڈینتیشن میں جبکہ فائف سیکس سیون ایٹ نمبرنگ کوارڈرنٹ ہمارے پاس یوز ہوتے ہیں پرائمری ڈینتیشن میں اچھا اب جو ہمارے پاس ایف ڈی آئی سسٹم ہے اس میں ہم دو ڈیجٹ یوز کرتے ہیں جیسے ون 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 ٹو 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 ٹھ ٹری ٹی ٹی جس میں کہیں کہ پہلا ڈیجٹ جو ہے فرس ڈیجٹ یہ ریپریزنٹ کرتا ہے کوارڈرنٹ کو پہلا ڈیجٹ آپ کو بتائے گا کوارڈرنٹ کون سا ہے جبکہ سکنڈ ڈیجٹ آپ کو بتائے گا کہ دانت کون سا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ پالمر میں ہم یوز کر رہے تھے ایسے 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 جبکہ انیورسیل میں ہم کیا یوز کر رہے ہیں نمبرنگ سسٹم یوز کر رہے ہیں نمبر یوز کر رہے ہیں چوری نمبرنگ سسٹم نہیں نمبر یوز کر رہے ہیں جیسے پرمنٹ کے لئے 1,2,3,4 اور پرائیمری کے لئے 6,7,8 5,6,7,8 ٹھیک ہے اگر میرے پاس وہ دان دے دے کہ آپ لکھ کے 1,6 کون سا ہے تو میں سی لکھوں گا پرمنٹ 1,2,3,4 اگر دیا ہوگا فرس ڈیجٹ تو آپ لکھیں گے پرمنٹ اگر لکھ کے 5,6 sorry 5,4 6,3 7,2 8,4 تو یہ 5,6,7,8 یہ آپ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں کہ کوڈرن کون سا ہے sorry ڈینٹیشن کون سا ہے پرائیمری ٹھیک ہے یہ 1,2,3,4 جو ہے یہ کوڈرن شکریہ اب ہمارے پاس جو ہے اس میں ایک چینج یہ آ جائے گا کہ اگر کوڈرن کو میں اسی کلاسیفائی کر رہا ہوں تو یہ تو ہمارے پاس ہو گیا 1 یہ ہو گیا 2 یہ ہو گیا 3 یہ ہو گیا 4 لیکن داند کی جو نمی سسٹم ہے میں وہ سٹارٹ کرتا ہوں یہاں سنٹرل انسائسر سے ٹھیک ہے یاد رکھنا یونیورسل میں ہم نمبرنگ جو ہے وہ پوسٹیریر ٹیت سے سٹارٹ کر رہے تھے ٹھیک ہے اور رائیٹ کارڈرن سے لیکن پالمر میں اور ایف ڈی آئی سسٹم میں ہم نمبرنگ سسٹم اس یوجوال رائیٹ کارڈرن سے تو کرتے ہیں اپنا رائیٹ سے لیکن جو انٹیری ٹیت اس سے کریں گے جیسے سنٹر میڈ لائن سی کریں گے سنٹر انسائسر سی کریں گے ٹو ٹو ٹری اور ایٹ سیم یہاں سے ون سے ایٹ ون سے ایٹ ون سے ایٹ تب اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ پرمنٹ مینڈی بولر لیفٹ سکن پریمولر تو اس کے میں کیسے لکھوں گا اس کے میں اسے لکھوں گا سب سے پہلے مجھے کوارڈرن لکھنا پڑے گا تو کوارڈرن ہمارے پاس لیفٹ کون سا ہے ٹری اور داند کون سا آئے گا فائف اس کو میں ایسے لکھوں گا ٹھیک ہے اگر مجھ سے پوچھے کہ پریمری میکزیلی لیٹرل انسائسر لکھو ایف ڈی آئی میں تو میں ایسے لکھوں گا کہ پریمری مجھے سب سے پہلے یہ پت اگر نہ ہے کہ لیٹرل کے لئے کوارڈرن کون سا آئے گا تو لیٹرل کے لئے ہمارے پاس اگر پریمی کوارڈرن ہم بنائے تو ایسے آئیں گے کہ فائف سے سیون ایٹ تو ہمارے پاس سیون ہے تو میں لکھ لوں گا نیچے کہ سیون اور داند کون سا ہے لیٹرل انسائسر تو سو یہ ہمارے پاس جو ہے ایف ڈی آئی سسٹم تھا ٹھیک ہے اب ان دونوں میں جو مین ڈیفرنس ہے پالمر میں اور ایف ڈی آئی میں تو اگین وہی ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پالمر ایف ڈی آئی اور یونیورسل سب سے پہلے اگر ہم ذکر کریں کوارڈرن کا تو کوارڈرن ہم سے دو پڑے ہم نے پالمر میں ایف ڈی آئی میں فور اس میں بھی ہے لیکن پالمر میں ہم ہر ایک کوارڈرن کو اس کے سمبل سے ریپریسنٹ کر رہے تھے ٹھیک ہے جبکہ یہ ہمارے پاس ہوگی اپر رائٹ یہ اپر لیفٹ یہ ہمارے پاس لور لیفٹ یہ ہمارے پاس لور رائٹ جبکہ ایف ڈی آئی میں ٹھیک ہے یہ پرمنٹ میں بھی ایسا تھا اور پرائمر میں بھی ایسا ہی تھا لیکن کیا یوز کر رہیتے ہیں اچھا سبھر پہلے یہ بتا دو ایف ڈی آئی میں ہم کوارڈرن یوز کر رہے تھے لیکن پرمنٹ کے لیے ہم نے کہا ایک دو تین این چار جبکہ پرائمر کے لیے ہم نے کہا فائف سیکس سیون ایٹ اپر رائٹ اپر لیفٹ لور لیفٹ این لور رائٹ ٹھیک ہے یہ تو کوارڈرن ہو گئے پھر ہم نے کہا کہ ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم ٹوت نمبر کہا سے سٹارٹ کریں پوسٹ تے اس میں ہم ٹوت نمبر سٹارٹ کر رہے تھے موسٹ پوسٹ ٹیریئر ٹیت سے لائک ترڈ مولر موسٹ پوسٹ ٹیت آف اپر رائٹ کوارڈرن ٹھیک ہے تو یہ میں سٹارٹ کرتے ایک ایک پھر اے سے آتا یہ ترٹی ٹو تک آجاتا پرائمری میں اگین موسٹ پوسٹ پالمر میں ہم کیا کر رہے تھے پالمر میں ہم پرمننٹ ٹیت کے لئے یوز کر رہے تھے ایک سیمبل یوز کر رہے تھے دوسرا جو داند کی سسٹم تھا وہ ہم سٹارٹ کر رہے تھے کہ ہم سنٹر انسائسر سے ون سٹارٹ کر رہیں گے ایٹ تک آئیں گے پھر ون سے پھر ایٹ تک پھر ایٹ تک پھر ایٹ تک دیفنشیٹ کون کر رہے جس سیمبل یہ ہمیں بتا رہے کہ یہ left ہے یہ right ہے یہ مقزلری ہے یہ من ڈیبولر ٹھیک ہے سیم پرائیمری میں ہم یوز کر رہے تھے لیٹرز لائک ا ٹو ا ا ٹو ا اگین ہم ایس سیمبلز بتا رہے اپر ہے لور ہے left ہے right ہے اور ایٹ میں ہم کیا کر رہے تھے ایٹ ایٹ ہم نمبرنگ سسٹم جو ہے اگین سنٹر انسائسر سے سٹارٹ کر رہے تھے ون اور ایٹ تک ون اور ایٹ تک ون اور ایٹ تک سیم ایسے یہ پرمننگ کے لئے بھی تھا اور پرائمری کے لئے بھی لیکن یہ ہمارے پاس کوارڈرن لکھنا پڑتا تھا سیم پرائمری میں 5 6 7 8 اور نمبر 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 سو ان در میں بیسیکل ڈیفرنس یہ یہ ہمیں آپ کو یاد یہ رگنا ہے کہ دانت کی نمبر کہاں سے سٹارٹ کرنی ہے پالمر میں کہاں سے سٹارٹ کرنے میڈ لائن سے پالمر میں پرائمری کے لئے کیا یوز کرتے ہیں لیٹرز پرمننگ کے لئے کیا یوز کرتے ہیں ورڈز 1 2 8 1 2 8 ہر ایک ورڈنگ کے لئے سیم ہمارے پاس FDI میں پرمننگ پرائمری کے لئے دونوں میں ہمارے پاس کیا یوز ہو رہے ہیں ورڈز یوز ہو رہے ہیں ٹھیک 1 2 5 پرائمری میں 1 2 8 ہر ایک قوارڈرنگ کا پرمننگ ہوئے ہیں دیفرنس کون دے رہا ہے 1 دیجٹ جو کی قوارڈرنگ کو رپریزنٹ کر رہے ہیں کہ 1 2 4 قوارڈرنگ یہ ہمارے پاس پرمننگ کرتا ہے اور جبکہ 5 2 8 ہمارے پاس پرائمری قوارڈرنگ یا پرائمری دینتیشن جو ہے وہ رپریزنٹ کرتا ہے یونیورسل میں وہ سب سے ایزی ہے کہ ہم پرائمری قوارڈرنگ سے موسٹ پوسٹ تی سٹارٹ کیا ان میں یہی کہ ہمارا فیس بک پہ پیج چل رہے ہیں میڈیکل ٹیوٹر کے نام سے اور انسٹرگرام پہ دینٹوگرام کے نام سے باقی یوٹیوب چینل ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں اور فیس بک پہ ہمارا پیج لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس کے علاوہ ہم نے فیس بک پہ میڈیکل ٹیوٹر کے نام سے گروپ سٹارٹ کیا ہوا ہے فسٹی ایسٹرونز کے لئے تاکہ ان کی جتنی ہلپ ہو سکے ان کی جتنی گارڈنز ہم کر سکتے ہیں وہ کر سکے سو اگر آپ کے دوست ہیں آپ کے بیچ میٹ ہے تو آپ ہمارے گروپ کو ہمارے